السلام علیکم ویڈرز کیسے آپ امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے ایزی کوکنن ایزی لائف سٹائل میں آپ کی لائف سٹائل کو پیتر بنانے کے لئے گھر کے اندر میں آپ کو بنانے سے کھا رہی ہوں تندوری چائے فرسٹ آف آل آپ کو تندوری کنٹینرز جس میں آپ چائے بنائیں گے پھر آپ نے اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون چینی وان اڈا ہاف ٹیبل سپون آف پتی یہ والی چمچ تھی جو کہ پتی چینی کے کنٹینر میں تھی پھر دو ٹیبل سپون دو سٹک آف سینیمان لی ہے تین الائچیاں لی ہیں جن کو اس طریقے سے میں نے کھول لیا اور وان ٹی سپون یہ والا جو ہوتا ہے یہ بھر کے سونف لیا اسے زیادہ نہ کیجئے گا کہ وان ٹیبل سپون وہ نہیں اچھا لگتا تو کم ڈالیے سونف اچھا جی وان ٹیبل سپون وان گلاس آف وارٹر اور ٹو گلاس آف ملک ٹھیک ہے یہ تین بندوں کے لئے چائے بن جائے گی یہ سانی سے اور ساتھ میں میں لے رہی ہوں یہ پلاس چمٹا جو بھی ہے یہ مٹی کے برطن کیونکہ گرم ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چولے کے پر مٹی کے برطن رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں ان کی شکل کی تھی پیاری ہے اور جب یہ گرم ہو جائیں گے تو تھوڑے سا یہ کلر چینج کر لیں گے تو ابھی یہ گرم نہیں تھے ابھی جسٹ میں اس لئے ان کو ہاتھ لگا رہی ہوں تو ویس آپ نے ہاتھ نہیں لگانا then آپ نے اپنا جو بھی پین لینا ہے جو بھی برطن لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور الائچی دارچینی اگر دارچینی کا پاودر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سٹکی ڈالیں دارچینی اور سونف یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اتنا کہ یہ تینوں جو چیزوں کا فلیور ہے وہ اس پانی کے اندر آ جائے پھر ہم نیکس پروسس کریں گے ابھی اس میں کوئی چینی پتی نہیں ڈال نہیں جسٹ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور کچھ ایک دو منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی شکل پوٹس آپ نے پہلے رکھ دینا ہے گرم ہونے کے لئے یاد رکھئے گا جتنا پوٹ اچھا گرم ہوں گا اتنا اچھا تندوری چائے کا فلیور آئے گا یہ دیکھ لیجئے اس نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت اچھا چھئی ریسپیز آ رہی ہیں مزید تو پلیز میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اب یہ دیکھ لیجئے اس نے اپنا کلر چینج کر لیا تھا یعنی سارا فلیور آ گیا تھا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو ٹھیک اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے چینی اور پتی بھی یعنی یہ بیسکلی تندوری چائے دو سٹپس میں بنتی ہے اور اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے آپ نے پھینٹ لیا اور پھر آپ نے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں دم پہ کہ پھر اس کا تھوڑا سا دم نکل جائے اور ساتھ ساتھ پوٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گرم ہو رہے ہیں صحیح مزیدار سے آپ نے گرم کرنے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے میری چائے کو بھی اوبال آ چکا ہے اور کتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے چائے کی دارچینی اور سونف کی کہ آپ صرف دیکھ سکتے ہیں اور چائے کو اور میں فیل کر سکتی ہوں اس کی پیاری سے خوشبو کو اچھا جی کیونکہ سردی ہے تو چائے کو نیچے رکھ کے سٹین مت کریں اسی طریقے سے میں تو سٹین کر لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ چائے گرم بھی رہتی ہے اور وہ بھی نہیں ہوتی تھنڈی بھی نہیں ہوتی اور آپ کی چائے سٹین بھی ہو جاتی ہے یہ آج کی ٹپ تھی اسی طریقے سے چائے کو اوپر رکھتے رکھتے ہی آپ سٹین کر لیجئے تاکہ یہ جب کپ میں جائے تو پتی شتی اور یہ چیزیں نہ آئیں سو آپ اسی طریقے سے یہ آپ کو ٹپ پہ کے سردیوں میں چائے اسی طرح سٹین کیا کریں اب آپ نے کسی برطن کے اندر تندوری کپ رکھا اور اوپر سے یہ دیکھیں چائے ڈالی اور اس کی آواز چک کریں اور اسی طریقے سے دوسرا کپ رکھا اور اس میں پھر آپ نے چائے ڈال دی اور یہ دیکھیں یہ بابلز جو اٹھتے ہیں نا بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اگر ربر کا گلو ہے تو آپ وہ یوز کریں اس کو اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے نہیں تو چمٹے چمٹے تو ہوتے ہی ہیں گھر میں اور یہ دیکھ لیجئے فائنلیز کی لوگ کتنی سپر لوگ ہے اس کی اور ضرور ٹرائے کریں